السلام علیکم and welcome back کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کے فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے لئے عید جو ہے وہ ڈیر و خوشیاں لے کے آتی رہے ابھی ہمیں اتیار ہو چکی تھی تو ہزبن کام سے واپس آئے اور ہم جا رہے ہیں میلے پہ اس کا پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا پارٹ 2 شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ آج نا لاسٹ میلے کا جو درمیان میں ایک دن تھا اس دن ہم نہیں تھے آئے کیونکہ ہزبن کو کام سے دیر سے آنا تھا تو آج تو وہ جلدی آ گیا تو میں نے سوچا کہ آج ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ہر طرف نا بڑی ہی بہت کام لوگ تھے بہت کام لوگ تھے بہت کام لوگ تھے بہت کام لوگ تھے بلکل نہ ہونے کے برابر تھے لوگ لیکن آج جو ہے وہ بہت ہی رش لگا ہوا تھا اور ہر سٹینڈ پہ بھی اتنی دیر کھڑے ہونا پڑتا تھا اگر آپ نے کوئی چیز لے نہیں ہے تو بہت دیر تک آپ کو لائن میں کھڑے ہونا پڑتا تھا تب آپ کی باری آتی تھی پہلے والے دن جو تھا وہ بارش کی وجہ سے شاید لوگ نہیں تھے کہ یہی وجہ مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں تھی ورنہا آج تو بہت زیادہ راش تھا اور موسم بھی بہت اچھا تھا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ آج سندے بھی تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کافی زیادہ ان کا راش تھا کیونکہ اتوار والے دن سب کچھ چھٹی ہوتی ہے تو پھر رش بھی کافی تھا اور موسم بھی بہت اچھا تھا اس وجہ سے ہر چکے پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا اور آج مزا بھی مجھے بہت آیا تھا اچھا لگا تھا مجھے ایک گہمہ گہمی تھی ایسے فیل ہو رہا تھا کہ آپ لوگ میلے میں آئے ہوئے ایسے تو انہیں ایک دو بندے ہیں تو بس آئے ہیں اور آپ گھوم کے آرام سی واپس چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب میلے پر آپ آئے ہیں تو پھر میلے کا سمام بھی ہونا چاہیے ایک ہر طرف گہمہ گہمی اور رونکسی ہونی چاہیے اور آج یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو تھے وہ گئے تھے شاویر کے لیے نے جولا اسے جولانے کے لیے پچھلے vlog میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے بہت تنگ کیا تھا اس نے رو رو کے نحشر نحشر کر دیا تھا کہ میں نے نہیں اس پہ بیٹھنا تو آج بھی جب ہم وہاں پہ گئے تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں بیٹھنا تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھنا کہتا ہے نہیں بیٹھنا میں نے تو بھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں وہاں پہ ساتھ میں آئیس کریم تھی تو میں نے اس کی پوشیر تھی اس کا بلکل روح جو تھا وہ جولوں کی طرف کار دیا تھا تاکہ اسے وہ نظر آتے رہے کیونکہ آج بہت سے بچے جو تھے وہ جولا لے رہے تھے بھی آپ کو نظر بھی آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں نے گھوڑے اور مختلف جو چیزیں وہ رکھی ہوئے تھے یہاں پہ بھی جولا لے رہے تھے اور پھر آگے بھی جو بچوں کا جولوں والا تھا وہاں پہ بھی بچے تھے تو میں نے سوچھا کہ یہ بچوں کو دیکھے گا پھر خود اس کا دلکار چاہے گا کہ میں نے جولا لینا ہے میں نے اپنے حسبان سے کہا کہ ہم یہاں پہ آئس کریم کھاتے ہیں آرام سے کھڑے ہوگی اور اس کا دلکار چاہے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جولا لے رہے تھے اور اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں لینا تو پھر یہاں پہ ہم نے آئس کریم لیا آئس کریم ہم کھاتے رہے جتنے دیر میں میری آئسکریم ہتم ہوتی تو یہ شاویر اس کا مائنڈ بند چکا تھا کہ میں نے جولا لینا ہے یہاں پہ میں شاویر کے لیے یہ کارٹن کینڈ چوہتیا وہ لے رہی تھی تاکہ شاید اسے اچھی لگے لیکن اسے بلکل پسان نہیں یہ ہمیں بین میں پھینکنی پڑی تھی کیونکہ یہ انہوں نے اتنا بڑا دے دیا جب ہم نے دیکھا اتنا بڑا ہے پھر ہم نے انہوں نے کہا بس کرے اتنا ہی ہمیں چاہیے اسے بڑھانی چاہیے اپنے تو بہت ہی بڑا کٹ دیا تھا بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا اپنے لیے ہم نے آئسکریم لی تھی لیکن یہاں پہ شاویر تھوڑا اس کا موڈ حراب ہو گیا تھا کہ میں نے یہاں پہ نہیں کھڑے رہنا لیکن میں نے اسے یہاں پہ کھڑے رکھا تھوڑی دیر تاکہ یہ نا اس کا موڈ بن جائے تو پھر جیسے ہماری آئسکریم ہتم ہوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ بٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ اچھا ہوگا کہ یہاں پہ بیٹھے گا اور وہی جو پہلے ہوتا ہے جب یہ یہاں پہ بیٹھا تو اس نے کہا اب تو میں نے اترنا ہے ہی نہیں اس سے بچے جو تھے سارے ایک اکھ جولہ لے کر اتر رہے تھے کام ہی بچے تھے جو شور کر رہے تھے کہ ہم نے دوبارہ لینے وہ اتر رہے تھے اپنی ماں باپ کی بات سن رہے تھے تو میں نے سوچا کہ شاویر آپ کیوں نے اتر رہے پھر میں نے تقریباً اس نے پانچ جولے لیے اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ چلیں تو ہم کہیں اور چلتے ہیں اور کسی اور جولے پر بیٹھیں گے پھر اللہ کا شکر ہے اٹھ گیا میں نے کہا کہ سارے بچے آرام سے اٹھ رہے ہیں تو کوئی بچہ تنگ نہیں کر رہا اپنے ماما بابا کو تو آپ نہیں اٹھ رہے تو اب آپ نے سب سے زیادہ جولے لیے ہیں تو اب آپ اٹھ جائیں تو پھر نہ پتہ نہیں اسے بات سمجھ آ گیا یا تنگ آ گیا تھا کہ میں تو اب اتنے زیادہ اس نے جولے لیے لیے تھے تو پھر نہ اٹھ گیا تھا تو ابھی ہم نے سوچا کہ اس جولے پر بیٹھیں گے لیکن اس میں کوئی ٹیکنکل ایشو تھا تو یہ چل نہیں تھا رہا تو وہ اپنا کر رہے تھے اسے ٹھیک کر رہے تھے ابھی تو اس پر ویسے مجھے لگنا تو دار ہی تھا کیونکہ میں نے شاویر کے ساتھ بیٹھنا تھا باپا کے ساتھ اس نے بیٹھنا نہیں تھا تو میں نے تو شکر کیا کہ یہ کوئی ٹیکنکل ایشو ہے اب بیٹھنا نہیں پڑے گا کیونکہ پچھلی بار بھی اس کے ساتھ اس کے باپا بیٹھے تھے تو اس نے بہت پھر یہ رویا تھا تو آج میں اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو بڑے آرام سے بڑے سکون سے اس نے جولے لیے لیے تھے تو مجھے یہ بھی تھا کہ مجھے شروع سے بڑا دار لگتا ہے جولوں سے میں نہیں بیٹھتی چھوٹے ہوتے سے مجھے دار لگتا ہے کہ میں گیر نہ جاؤں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے اندر یہ دار نہ آئے تو اس لیے پھر میں اس کے ساتھ نہ آج اس پہ بیٹھ گی تھی ورنہ میں بیٹھتی نہیں ہوں تو میں نے سوچا کہ زہرہ جو چیز میرے اندر ہے وہ اس کے اندر نہ آئے تو اس لیے میں نے بہت بہت دلکار کے ان اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو ابھی یہاں پہ ہم جا رہے تھے تو مجھے تھوڑی تھوڑی بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ میں نے کچھ بھی کھایا نہیں تھا گھر سے میں کھا کے نہیں آئی تھی میں نے سوچا کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے تو تھوڑا سا زہرہ ہم نے کچھ چیزیں کچھ گینی چونی چیزیں ہوتے ہیں جو ہم یہاں سے کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حلال بھی مل جاتا ہے ترکیس چوتین وہ ان کا بھی ایکسٹرال ہوتا ہے تو ان کے پاس زہرہ ہلال ہوتا ہے یہ سلچ لیا تھا یہاں پہ جو کہ مجھے بلکل بھی اپسان نہیں آیا ایسی نا عجیب تھا مجھے بلکل بھی اچھا لگا شاویر یہاں پہ سو گیا تھا تو ابھی میں یہ گے پی رہی تھی میں سوچ رہی تھی میں نے ترکیس جو تھا وہ سٹینڈ ڈون رہی تھی کہ وہ کی دے رہ کے وہاں سے میں انہیں کچھ کھانے کیلئے لوں پیونکہ میں نے کھانے نہیں تھا کھایا ہوئے تو مجھے نا تھوڑی بھوک لگ رہی تھی تو یہاں پہ دوپ بھی ابھی کافی تیز تھی اتنی زیادہ تیز تھی نا کہ سر میں ایسے نا بلکل لگ رہی تھی تو شاویر کا میں نے وہ پسچے کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اوپر رکھ دیا تھا تو یہ شاویر دوبارہ سیدھا گیا کیسے آ گیا ویڈیو ارک کرنے میں فیکٹ ہو برنہ اسے یہاں پیانا نہیں تھا چاہیئے چلو ہیرا کوئی بات نہیں تو یہاں پہ یہ جوسیز تھے ان میں زیادہ تر الکوہل تھی ایک تھا یا دو تھے شاید جن میں نہیں تھی تو پھر میں نے مجھے پھر وہم سا ہو جاتا ہے پھر میں نے یہ بھی نہیں لیا میں نے کہا نہیں اب انہیں رہنے دیتے ہیں ہم نے ترکیش کی پاس ہی چلتے ہیں ان کا ڈونڈتے ہیں سٹال اور وہاں سے ہی کچھ لیتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آپ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں مختلف کلرز میں تو انہوں نے فروٹ ان میں ایڈ کیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت مزے کی لگ رہے تھا ایسے لگ رہا تھا کہ بڑے ہی کوئی تیسری ہوں گے تو ابھی ہم یہاں پہ جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نا مٹھائی ہے یہ ترکیش کی تو انہوں نے یہ لگایا ہوئا تھا تو یہ نا بڑا مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اچھا کیا لگایا کہ مطلب ہر بندہ نے اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ بلکل ساتھ ہی نا ترکیش کا جو دوسرا سٹال تھا کھانے والا یہ تھا یہ دیکھیں یہ کباب بنا رہے ہیں اور اب یہ مختلف چیزیں ہیں ان کے پاس میں ابھی آپ کو انہوں نے ان کا دکھا بھی دیتے ہماری ابھی باریا آ گیا یہ دیکھیں یہ مختلف ہیں اب آپ نے اپنا خود چوز کرنا کہ آپ نے کیا لینا یہاں سے مختلف چیزیں ہیں ساتھ میں انہوں نے پرائسیز بھی لکھی ہوئی تھی لیکن تھا بہت خود مزے کا اتنا مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بلکل فریش فریش یہ دیکھیں یہ بنا رہے ہیں کباب یہاں پہ اور ساتھ میں وہ پھر بریڈ میں لگا کے دے رہے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا تھا بہت مزے کا تھا مجھے اتنا مزے کا لگا تھا کہ میں اپنے ہزبن سے کہہ رہی تھی کہ میں نے چھوٹا لیا مجھے بڑھا لینا چاہیے تھا کتنا اچھا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی میری طرف سے آپ کو ایک تفاہ پھر سے عید مبارک میں آپ سے ملتی ہوں کالیکنے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جو چینل پر نئے ہیں آپ چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی میں آپ سے ملتی ہوں کالیکنے ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں جب بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں آپ کے لیے دیروں دعائیں کرتی ہوں اللہ حافظ